موسیقی اور ہمارے زلہ مجیسٹیٹ صاحب اور دیگر معزز حضرات جو اسٹیج کے اوپر اور نیچے بیٹھے گئے ہیں میں اس بارہ ربیو لیول کے موقع پر اسی نبی کی بات کر رہا ہوں اور ایک حدیث کورٹ کروں گا اسی کے بعد اپنے بات ختم کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اور جو تم سے تعلقات توڑے اس تعلقات کو جھوڑو جو تم سے برائی کرے اور تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے تم سے برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو اور ایک بات اور فرمایا وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَيْكَ اور حق بات کہنے سے باز نہ آؤ اگرچہ تمہارے خلاف چلی جائے ہمارے پور ودھائک جناب ارشد صاحب خان صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سے بڑی قربانیاں مانگی گئی ہر موقع پر ہم نے قربانیاں دیا سو نیس سو بانوے کی بھی قربانی اس پر بھی ہم نے خاموشی سے اس کو تسلیم کیا اور اس قربانی کو بھی ہم نے تسلیم کیا ہے اگرچہ اس پر اتفاق نہیں رکھتے ہیں مدالت عالیہ کا فیصلہ ہے سراکھوں پر ہے لیکن کسی چیز کے فیصلے سے اس جگہ کی اہمیت اور علماء اکرام بیٹھے گئے ہیں اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہو جاتی کعبہ بھی بوتو کاٹڈا تھا اور یہاں بھی اگر مندر تعمیر ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی حیثیت وہی باقی رکھے گی ہم اس کا بھی احترام کریں گے یہ سمجھ کر کے کہ یہاں کبھی مسجد تھی لہذا بڑے صبر رہے اور کہ سکون کے ساتھ اس وقت کا انتظار کریے جب واقعی آپ کو حق مل جائے